کرکٹ آسٹریلیا نے پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلیاں کر دیں جس کے مطابق انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ میں تمام بیٹرز کو ہیلمٹ کے ساتھ گردن پر گین لگنے سے بچانے والا پروٹیکٹر لازمی پہننے کی ہدایت کی گئی ہے کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق نئے قانون کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا نئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاریوں پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا کرکٹ آسٹریلیا کے اس فیصلے سے متعدد کھلاری متاثر ہوں گے آسٹریلوی کھلاری عثمان خواجہ ڈیویڈ وارنر اور سٹیف سمیت اس سے پہلے ہیلمٹ کے ساتھ پروٹیکٹر استعمال کرنے سے انکار کر چکے ہیں موجودہ وائٹ بال کے آسٹریلوی سکارڈ میں ٹیم ڈیویڈ جوش انگلیش بھی حفاظتی پروٹیکٹر کا استعمال نہیں کرتے کرکٹ آسٹریلیا نے فیل ہیوز کے انتقال کے بعد ہیلمٹ کے ساتھ پروٹیکٹر کے استعمال کی تجویز دی تھی فیل ہیوز کی ڈومیسٹک میچ کے دوران گردن پر گین لگنے سے موت واقع ہوئی تھی کرکٹ آسٹریلیا نے حفاظتی پروٹیکٹر سمیت نئے سیزن کے پلینگ کنڈیشنز کے لیے بارہ تبدیلیاں کی ہیں